بسم اللہ الرحمن الرحیم پریزیڈنٹ تھے لیکن یہ عہدہ سنبھالتے ہوئے کھتائی پیر پنجال اور کھتائی چناب کو ہمیشہ نظرانداز کیا گیا تو آج مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ کھتائی چناب اور کھتائی پیر پنجال کے جو سیاسی رہنما ہے اور سماجی جو کارکن سوشل ایکٹویسٹ ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک فرم پہ آ جائیں کیونکہ جمہور ڈیکلریشن جب بھی ہوگا اس کے اندر چناب ویلی اور پیر پنج جس کے ساتھ چھے ڈسٹکس ہیں ان کو ساتھ میں لیے بغیر جمہور ڈیکلریشن جو ہے وہ آدھا ہے بلکہ آدھا بھی نہیں ہے دو یا تین ڈسٹکس کا کوئی ڈیکلریشن نہیں ہوتا ہے یہ میں ان نتاؤں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ جمہور ڈیکلریشن کی اگر بات کی جائے اس میں کھتائی پیر پنجال اور کھتائی چناب کی پہلے بات ہو جس طریقے سے پہلے ہی جمہور کشمیر نے جو خوائد اٹھائے جو بینیفٹس ا اٹھائے جاہے وہ ترقی کے معاملات ہوں یا کسی اور چیز کے نقریوں کے حساس سے بندہ دیکھے جمہور کشمیر دونوں ہی آگے 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 رہے لیکن جب بھی نقصان ہوا وہ کھتائی پیر پنجال اور کھتائی چناب کو ہوا تو آج میں نے اس پہ بات کرنا ضروری سمجھا کہ میں ایک میسیج اپنے یوت اپنے سوشل ایکٹویس اپنے سیاسی رینماؤں تک یہ پہنچاؤں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے اوپر بات کرن کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آنے والے سمیں سمیں میں جمہور ڈیکلریشن ہوتا ہے تو میری گزاری رہی گی ان رہنماؤں سے جمہور ڈیکلریشن کی بات کی ہے کہ اس کے اوپر وہ یہ چیز واضح تو کریں جمہور ڈیکلریشن ہے کیا اس کے اندر کون کون سی جماعت ہے جناب ولی سے کون سی سیاسی رینماؤں اس کے اندر ہیں کہ خیتہ پیر پنجال سے کون سی سیاسی رینماؤں ہیں صرف دو یا تین آدمی کوئی کسی ڈیکلریشن کی بات نہیں کر سک ہیں کاری دو یا چار سیاسی رہنمہ جمہو ڈیکلریشن میں نہیں آتے ہیں اس میں خطہ چیپ پیر پنجال اور خطہ چناب کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی آتی ہے جب تک ان کو کنزنٹ میں نہیں لیا جائے گا تب تک ہم اس جمہو ڈیکلریشن کو قطعی طور پر نہیں مانتے ہیں تو یہ میری آج عوام سے اپیل رہے گی اور سیاسی رہنمہوں اور سماجی جو کارکون جو سوشل ایکٹویس سے ان سے گزارش رہے گی کہ تمام ایک ہو جائیے اور اس کے اوپر ہمیں جمہو ڈیکلریشن کی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہمارا ڈیکلریشن اگر وہ اگر وہ اس طریقے سے جمہو ڈیکلریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم بھی جناب ویلی ڈیکلریشن کی بات کریں گے اور پیر پنجال ڈیکلریشن کی بات کریں گے شکریہ